بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده نصلي على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحبہ ہے سمیہ قوی ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب ایلاف نام کا مطلب آپ بتا سکتے ہیں جزاکاللہ خیرہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ایلاف نام یہ شاید آپ نے قرآن کریم سے لیا ہے جو قرآن کریم کے اندر امہ کے پارے کے اندر ایک سورت ہے سورہ قریش اس کے اندر یہ لفظ آیا ہے لئیلاف قریش ایلاف مرحلت الشتائی والصیف تو ایلاف کے معنی اصل میں عربی زبان کے اعتبار سے ایلاف کے معنی آتے ہیں مانوس ہونا آدھی ہونا اور نفرت کا اور قدورت کا کسی چیز سے دور ہو جانا اور ایلاف کے معنی یہ مانوس کے آتے ہیں قرآن کے اندر آیا ہے کہ لئیلاف قریش قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے کسی چیز کے مانوس ہونے کی وجہ سے تو وہ مانوس ہو گئے تھے اس چیز کے آدھی ہو چکے تھے کہ گرمی کے اندر اور سردی کے اندر الگ الگ علاقوں کے اندر وہ سفر کیا کرتے تھے تو یہ ایلاف کے معنی مانوس ہونا آدھی ہونا اور کسی چیز کا آدھی ہو جانا خوگر ہو جانا تو یہ ایلاف کے معنی آتے ہیں ایلاف نام معنی کے اعتبار سے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے ایلاف نام اگر ہم رکھنا چاہے تو لڑکی کا ہم رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے باقی زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم صحابیات کے ناموں پر نام رکھیں ازواج متحرات نظماللہ علی مجمعین کے ناموں پر نام رکھیں یعنی خاتین کے ناموں پر نام رکھیں تو یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے زیادہ بائیت برکت ہے باقی علاف نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے فقط واللہ خوالم